نمسکار سواگتر آپ سبھی کا نیوز بوچ انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ میکنا سشتیوہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم بات سرکار کی آج بات کرتے ہیں سرکار کے بڑے فیصلے کی ڈیزل کے دام کے بعد اب کندر سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے ایک اور بڑی کٹوٹی ہو سکتی ہے سرکار نے چینی کو لے کر یہ بڑا فیصلہ لیا ہے ایک جون سے چینی کے نریات پر پرتبند لگ جائے گا حالاکہ اس سے عام جنتہ کو فائدہ کیسے ہوگا اس رپورٹ کو دیکھیں اور جانیں چینی کو لے کر کندر کا بڑا فیصلہ کندر سرکار نے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں کٹوٹی کی بعد اب ایک بہت بڑا رات بھا فیصلہ لیا ہے سرکار نے چینی کو لے کر یہ بڑا فیصلہ لیا ہے ایک جون سے چینی کے نریات پر پرتبند لگ جائے گا سرکار کا ترک ہے کہ بڑھتے چینی کے داموں کو روکنے اور دیش میں اس کی سچارو سپلائی جاری رکنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تیل کے بعد اب سستی ہوگی چینی ایک جون سے نریات پر لگائی روک بڑتی بہگائی کے بیچ گیو کی نریات پر لوک لگانے کے بعد کندر سرکار نے اب چینی کو لے کر بھی بڑا فیصلہ لے ہی لیا ایک جون سے چینی کے نریات پر پرتبند لگ جائے گا سرکار نے کہا کہ چینی کے دام لگاتار بڑھ رہے تھے اور اس کی سپلائی بھی ٹھیک نہیں تھی حالانکہ اب اس فیصلے کے بعد اس سال 31 اکٹوبر تک یہ پابندی جاری رہے گی بڑھتے داموں پر ہوگا کنٹرول سرکار کے اس فیصلے کو لے کر اٹکلے پہلے سے تھی جس طرح سے چینی کے دام بڑھ رہے تھے ایکسپرٹ مانکر چل رہے تھے گہوں کے بعد چینی نریات پر بھی کینچی چل سکتی ہے اب کندر سرکار نے اس دشاں میں ایک قدم اٹھا لیا ہے ایک جون سے کچھ پرتبند لگا دیے جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ چینی سیزن 30 ستمبر 2022 سے انتبہ چینی کا کلوزنگ سٹاوک 60.65 mlt تک بنا رہے گا اسی ورے سرکار نے نریات پر یہ سکت فیصلہ لیا ہے چینی کی دام کے بات کرے تو ورطمان میں ہولسیل بازار میں اس کی قیمت 3,150 سے 3,500 روپے پرتک ونٹر چل رہی ہے وہی ریٹیل کی دام پر نظر ڈالے تو دیش میں الگ الگ حصوں میں اس کا ریٹ 36 سے 44 روپے چل رہا ہے سرکار کی مانے تو وہ لمبے وقت سے چینی کی نریات سے لے کر اس کی پروڈکشن تک پر نظر بنائے ہوئے ہیں ایسے میں دیش کی لوگوں کو پراتمکتہ دیتے ہوئے نریات پر کچھ پابندیاں لگانے کا فیصلہ ہوا ہے ویرو ریپورٹ نیوز بوچ انڈیا تو کیدر سرکار کا یہ بڑا فیصلہ اور اس فیصلے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقت تمہیں ہو سکتا ہے چینی کے دام بھی اب کم ہو جائیں پشلے کافی وقت میں آپ نے دیکھا کہ لگاتار کیدر سرکار نے بڑے فیصلے لیے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑی رہت ملی کٹوٹی کی گئی حالکہ اس پر وپک شب بھی حملہ ور ہے اس کے بعد اب کھانے کے تیل کے دام بھی جو ہیں وہ کم کیے گئے اور گہوں کے نریات کے بعد اس فیصلے کی اور ایک اور قدم بڑا دیا ہے چینی کے نریات کو روک کر ایک جون سے پرتبند لگ جائے گا یعنی کہ اب تیل کے بعد چینی بھی آپ کو سستے داموں پر مل سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سپلائے دیش میں صحیح طریقے سے ہو سچارو رہے اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کے لیے یہ بڑا فیصلہ کینڈر کی طرف سیب لیا گیا ہے حالکہ بازار پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے کتنا فائدہ عام جنتہ کو ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے ہمارے ساتھ آرکیس سنگھ جڑ گئے ہیں آرکیس ماملوں کے جانکار ہیں سر سواغت ہے آپ کا نیوز بوچ ایڈیا پر آرکیس سنگھ جی دیکھئے سرکار کا بڑا فیصلہ سامنے آیا اس سے پہلے بھی کئی چیزوں کو لے کر بڑا فیصلہ سرکار لے چکی ہے چاہے وہ پیٹرول ڈیزل کی دام ہو خانے کی تیل کی دام ہو گیوں کی نریات کو لے کر بات ہو اب ایک جون سے ایک بار پھر سے چینی کے نریات پر روک لگنے والی ہے سر آپ کے حساب سے یہ فیصلہ کتنا صحیح ہے کتنا فائدہ مارکٹ کو ہو سکتا ہے آگ جنتہ کو اس سے ہو سکتا ہے میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا سر میری آواز پہنچ پا رہی ہے آپ تک ہالو آرکیس سنگھ جی آواز پہنچ پا رہی ہے میری آپ تک تو فیلال کسی تکنیکی خامی کے چلتے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے حالکہ لگاتار ہم کوشش کر رہے ہیں آرکیس سنگھ صاحب سے جوڑنے کی اور ان سے پرتکریہ لینے کی ساتھی ساتھ یہ جانے کی کوشش کریں گے کیسے مارکٹ پر اس کا اثر پڑے گا اس ویسنے سے کیا آگ جنتہ کی جیب پر بھی اثر پڑے گا ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ آرکیس سنگھ صاحب جوڑ گئے ہیں سر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے میں اپنے ویچار کہوں بلکل بلکل میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو پیسلے سرکار کو لینے پڑ رہے ہیں یہ مجبوری بس لینے پڑ رہے ہیں اور اس کا اثر پڑے گا ٹوٹل ایکانومک انوائرمنٹ پر کیونکہ اس سمیں یوکرین اور رشا کے بارنے اور ریسنٹلی جو شری لنکا میں ہیپننگ سویں اس نے سرکار کو الارم کیا ہے دوسرے ابھی ربی آئی نے بھی چالیس پیسے بیسیس پوائنٹ بڑھایا ہے تو کہیں نہ کہیں انفلیشن بہت تیج جا رہا جو ہمارا تھوک ملی سنچکانک ہے اور ریٹیل انڈیکس دونوں ہی کنزیور انڈیکس دونوں ہی ہمارا تیجی سے بڑھ رہا ہے تو سرکار کو یہ نجر تو آ گیا کہ یہ لوگوں کی پاوپیٹ پر بہت تیجی سے اثر پڑ رہا سرکار نے ایک سابدھانی پوروک قدم لیا ہے اگر چینی کا ایک سپورٹ رو گئے گا تو اس کا نقصانوں کا چینی دیوگ پر پڑے گا اس سے چینی سستی ہوگی لیکن کسانوں کا گنہ بھی سستہ ہو جائے گا آنے والے سامنے میں دیش کو فورن کرنسی کے پراؤلم آئے گی لیکن کومن مین کے کنجمشن کی چیز ہے تو یہ سرکار کا صحیح قدم بھی ہے تاکہ عام جنتہ کو چینی جیسی آوشک بستو کو زیادہ پیسہ نہ پی کرنا پڑے تو سرکار اس سامنے میں فینسلے دے رہی ہے فورن ٹریٹ کو اور اپنے انٹرنل جو ایشنشل کومیڈیٹیز کے پرائزنگ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس میں پیریٹ بلکل ٹھیک نہیں ہے ایکانومی کے احساب سے جو لوگوں کے پاس جاوبز نہیں ہے لوگوں کے پاس ارنے نہیں ہیں اور لوگوں کی پرسنل ڈسپوجر بے انکم ختم ہو رہی ہے اس انکم کو بچانے کے لیے اور ساتھ میں لوگوں میں ایکانومی کے ڈسپوجر بے انکم کو کہیں شوشل انڈریس پر نہ لا دے اس کو روکنے کے لیے سرکار دوارہ فینسلے لیے گئے یہ کٹھور فینسلے ہیں لیکن صحیح فینسلے ہیں اس سے بھی ان فینسلو کی ضرورت تھی سر پچھلے کافی وقت میں دیکھا گیا کہ مہنگائی آسمان شوری ہے جو تمام گھر کی سامان ہوتے ہیں جن کا ڈیلی ہوتا ہے ان سبھی کے داموں میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ اسے بڑھایا گیا لیکن اتنی تیزی کے ساتھ ان داموں کو گرانا لیکن اب بھی آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ پچھلے کافی وقت میں جتنے دام بڑھے گھوم پھر کر اگر کم بھی کر دیے دام تو اب بھی اتنے ہی دام رہ گئے ہیں یعنی کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے صرف ایک ایسا فیستہ لیا گیا اس سے دکھایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے اس میں میرا کہنا جو ہے یہ ہے کہ ابھی پیچھے کیا ہوئا دو سال تو کرونا کی مار رہی اوپر سے یہ وار کی مار آگئی تیسرے سب سے بڑی بھارت میں اس سمیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اکانومک ڈسٹریمنٹس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے سرکار کو کوئی نہ کوئی قدم تو لینا ہی پڑتا چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں لوگوں کی آمدری گھٹ رہی ہے کیونکہ جو آدمی کو گھر کھرچے کا پیسہ ہے وہ زیادہ کھرچ کرنا پلا پلا پیٹرول اور ڈیجل کی کیمتیں بڑھ رہی تھی تو وہ ساری کیمتیں بڑھ رہی تھی سب بسطور پر سٹر رہی تھی خاتیا تیل اور کنجمشن کی چیزیں بڑھ رہی تھی تو یہ ایک alarming stage میں پہنچ رہتے ہیں اور ریسنٹلی لنکا کی گھٹنا نے یہ ہمیں سبق بھی سکھا دیا کہ ہم کو اس سے میں سابدھان ہونے کی ضرورت ہے تو سرکار اس کے لیے سابدھان ہوئی ہے اور کوئی سر اگر اس سے پہلے گہوں کے نریات کی بات کی جائے اور اب چینی کے نریات کی بات کی جائے آپ نے ابھی خود اپنے شبوں میں بہت کم ہے جی سر کوشش کرتی ہوں کی میری آواز اب تک پہنچ پائے حالکہ پھر سے اپنا سوال میں دور آتی ہوں جس طرح سے گہوں کے نریات پر پہلے روک لگائی گئی اس کے بعد اب چینی کے نریات پر روک لگائی گئی کیا لگتا ہے کیونکہ ہمارا جو دیش ہے وہ کرشی پردھان دیش ہے ان دونوں بڑے فیصلوں سے بھلے ہی عام جنتہ کی جیب پر بڑا اثر پڑے گا اور کہیں نہ کہیں مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی کٹھور فیصلے ہیں لیکن اس سے کسانوں پر کتنا فرق پڑھنے والا ہے گہوں کا نریات بھی بند کر دیا گیا پرتبند لگا دیا گیا اور اب چینی کو لے کر بھی سر بڑا فیصلہ سر آباز پہنچ پارے بھی سر آباز پہنچ پارے بھی آپ کے راہے آواز بڑی کم ہاری تو کوئی بات میں نہیں سن پا رہا ہوں لیکن جو میرے کو جتنا سمجھ آیا آپ کی بات صحیح ہے کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے اور پھر بھی ہماری چیزوں بھی یہ جو کمیریٹیز کا ایک دو چیز میں مینٹین کرنی ہوتی بلکل ساہ ساتھ میں لوگوں کی پرسنل ڈسپوڈل میں اگر آپ نے جی ڈی بھی بڑھتے ہیں انکم بڑھیں ہیں انکم بڑھیں ہیں حد ہے انکم بڑھیں ہیں کیوں کام ہو رہی ہے کہ چیزیں مہنگی خرید نہیں پڑھیں اور چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہے کیونکہ بزنیس ڈسرپشن نے سپلائی سائٹ پر ایفیکٹ ڈالا آئے تو سپلائی سائٹ کے قرار بھی ہے نسری بات یہ ہے کہ ہماری جو فورن ٹریٹ پولیسی اور جو ہمارے ڈیجیٹل انگائرمنٹ کی پولیسی ہے وہ ہمارے کھرچے کا رائٹ ایلوکیشن نہیں کر رہی ہے اس سب کے قرار پروبہ پڑھ رہا سب ہی سرکار جی جو قدم لیا ہے وہ جروری تھا کہ اگر چینی کے بھاپ بڑھ جائیں گے نمک کے بھاپ بڑھ جائیں گے تیل کے بھاپ بڑھ جائیں گے تالوں کے بھاپ بڑھ جائیں گے تو جنتا میں توش پہل سکتا سر جس طرح سے انفلیشن بڑھنے کی باتیں کہی جا رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے حالات کچھ ایسے پڑوسی دیشوں کی طرح نہ ہو جائے جہاں پر بھکمری آ رہی ہے جہاں پر مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے حالانکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح وقت پر سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے اگر آپ اپنے نظری سے دیکھیں کب تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا کیا آنے والے کچھ وقت تک یا پھر صرف کچھ مہینوں تک جیسے کی پیٹرول ڈیزل کے دام کچھ مہینوں تک ٹھیک رہتے ہیں سستے رہتے ہیں اس کے بعد ایک دم سے ان کو بڑھا دیا جاتا ہے حالانکہ فیلال یہ فیصلہ ضروری ہے لیکن کیا فیصلہ آنے والے کئی مہینوں یا سال میں برقرار رہے گا یا بدلنے کی ضرورت پر سکتی ہے یعنی کی پھر سچینی مہنگی ہو سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کو بیم کرنا چاہوں گا آرثک بیویک کی ضرورت ہے بلکل مہینوں نے tegenکہ ہم استقرار کرنے کا لاستہ ہے تو کامیل سے پاس نہیں ہے لوگوں کے پاس کو پاس جو اس کیل ہے اس کی جاغب نہیں ہے جو جاغب ہے اس کیلیے ایک ٹھیک پڑھا ہے میرے پیارڈ بیویل پر افیکٹ پڑے گا دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب سرکار بہت زیادہ اگر اس نے اپنی انکم لیل کو لوگ کی اتنا اس ریشیو میں نہیں بڑھایا توبلا تاک سے دو جاتا جیسے لنکا میں ہوا تو اس لیے جو ہے اس سمیں وار کی سیچیوشن چینہ Taiwan پر خڑی ہو گئی ہے تو اس سمیں جو ہے ecosystem پر ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے جاروری ہے کنتری کو ایک بہتی سپیشل پ кого لیسی بنانی پڑھے گی تو دیکھ سمیں ایٹم پڑھ رہے ہیں کہ سرکار کیا ہے کہ سرکار کیا ہے کہ سرکار کیا ہے کیونکہ اگر اکیلیشن پر قطول ہو گیا تو کامیٹ کے لئے سرکار کیا ہے سر ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کئی دیشوں پر بہت سارے سامانوں کے لئے نرغر رہتا ہے حالانکہ کئی دیش بھارت پر چینی اور گہوں کے لئے نرغر رہتے ہیں یعنی کئی دیشوں میں گہوں اور چینی بھارت سے جاتا ہے ابھی گہوں کے نریات پر روک لگ گئی ہے اب چینی کے نریات پر روک لگی زائر سی بات ہے سرکار پہلے اپنے دیش کی جو آوام ہے اس کی جو نیٹز ہیں ان کو پورا کرے گی ان کی ضرورت کو پورا کرے گی لیکن کیا آنے والے وقت میں نریات پر روک لگانے سے ہمارے آرثک رشتے باقی دیشوں کے ساتھ جہاں ہماری چینی اور گہوں جاتا ہے اس پر کچھ فرق پڑ سکتا ہے اس پر تھوڑا پرکاش جانئے سر ہاں اس پر بھی تھوڑا فرق پڑ ہے جو آپ کسی چیزوں کے آپ نریات کیا ہوتا ایکسپورٹ کے بھال یہ نہیں ہوتا ہم نے چینی کسی کو دینی اس چینی کے بدلے ہمیں کچھ import ہو رہا ہوتا یا آپ اس کے trade agreement ہوتے ہیں اگر ہم چینی دے رہے ہیں دوسرا دیشہ میں کچھ دے رہا یا ہم سے وہ چینی شرط پر لے رہا کہ وہ یہ بھی چیز ساتھ لے رہا تو یہ سب trade کا imbalances کریٹ ہوتا ہے یہ اس طرح سے جب بہن لگائے جاتے ہیں تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو اپنے دیش کی جنتہ کو بچانا ضروری ہے اپنے دیش کے عام آدمی کو صحیح کیم تو وہ پلگ کرانا ضروری ہے تو اس کے اپلگتہ کے لیے فیصلہ کیا گیا اور مجھے لگتا ہے چار چھے مہنے میں جب یہ یوکرین رشا کا وار رکے گا اور یہ چینہ والی تائیوان کے ٹینشن رکھے گی تو چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گے کیونکہ پوری سپلائی چین ڈسٹر بھی ہے کورونا کے پیریڈ میں کورونا نے سپلائی چین کو ڈسٹر بھی کر دیا اور ادھر یوکرین سب سے بڑا بیٹ کا اور رشاہ سپلائر تھے تو ورڈ کی جو خادیانوں پر بہت اثر پڑا آجتا تو اس کے لیے درستان پر بھی فرق پڑ رہا ہوتا آنے والے سمیں میں جو چیز ہمیں ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کا بھی اس پر فرق پڑے گا دیکھیں فورن ایکسچینج مند میں نہیں چلتی ہے ٹووے چلتی ہے جب ہمارے پاس یہ فورن ایکسچینج آئے گے نہیں تو ہم کہیں دے نہیں پائیں گے دوسری بات ہے جب وہ کہا گا چینی تم ہمیں نہیں دے رہے تو ہم یہ بھی چینی لیتے آپ سے کیا دکھت ہے جب ہم دوسرے کنٹریز ہم یہ چینی لینا ہے تو ہم یہ بھی لے لیں گے اس کا بھی ہم ایسا سر آنے والے وقت میں ایک دکت یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کرشی پردھان دیش ہے کسانوں کی آئے بڑھانے کا جو دعویہ ہے وہ سرکار پچھلے کافی سالوں سے کر رہی ہے آٹھ سال موزی سرکار کو پورے ہونے والے ہیں اور کندر سرکار نے ایک آیا کسانوں کی آئے لگاتار بڑھتی رہ گی لیکن پچھلے کافی وقت میں چاہے کسان آندولن کی بات کر لی جائے یا اس کے آس پاس بات کر لی جائے لگاتار کسان یہ آروپ لگاتے رہے کہ ان کی آئے دوگنی نہیں ہوئی بلکہ ان کی آئے کم ہوئی ہے اب گہوں کے نریات پر روک لگانے سے گہوں سستہ چینی کے نریات پر روک لگانے سے چینی سستی غنہ سستہ یعنی کہ کسان اب بھی کہیں نہ کہیں آکروشت نظر آئیں گے کیا جس پیشنس کی ضرورت ہمیں ہے وہ کسانوں کے اندر نظر آئے گی کیا وہ روکیں گے جبکہ ان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آئے دبل کر دی جائے گی انکم دبل کر دی جائے گی سرکار کا بائد آتا 2022 تک کسانوں کی آمنی دنگنی کی جائے گی لیکن وہ نہیں کر پائی وہ اس لیے نہیں کر پائیں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو گلتی سرکار سے ہو رہی ہے اور جو سرکار نے کوشش کری لیکن ہمارے ڈاؤن دی لائن لوگوں نے اس کو سفل نہیں ہونے دیا وہ اسکل ڈبلیمنٹ کا آپ آمنی کسی کی کیسے بڑھاؤ گے آپ سب سے پہلے آمنی بڑھانے کے لیے آپ کو اسکل بڑھانے پڑے گی آپ کو کرشی کی فارمنگ کے پیٹرن چینج کرنے پڑے گے کسانوں کو بھی اسکل فل بنانا پڑے گا وہ سب پر کام نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا کام اس کے نتیجے کسانوں کی آمنی دبل کیسے ہو جائے گی پرائز ڈبل کرکا اگر آمنی نہیں کرو گے تو کسیور بڑھ جائے گا پرائز بڑھانے سے آمنی دبل نہیں ہوا سکتی پروڈیکٹیوٹی بڑھانے سکتی ہاں کسانوں کی جو اتپادت چھکتا ہے اس کو دبل کرنے کی کوشش اگر کی جائے تو کسانوں کی آمنی بڑھ سکتی تھی لیکن آج کی لیٹ تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان سے کسانوں کی آمنی نہیں بڑھ رہی کسانوں کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری چیزیں سستی بک رہی ہیں بجار میں میں ساری چیزیں مہگی خرید رہا ہوں ڈیجل میں مہنگا خرید رہا ہوں خاد میں میں خرید رہا ہوں بیج میں مہنگا خرید رہا ہوں گھر بانا رہا ہوں تو سمنٹ میں ڈبل ریٹ پر خرید رہا ہوں لواز ڈبل ریٹ پر خرید رہا ہوں اور جبکہ میں سوان بیچنے جا رہا ہوں تو میرا سوان تُم کہہ رہا سستہ بیچو تو کسان کی آمنی نہیں کہا طور گریب ہو جائے گا کسانوں کا حیث بڑھانے کے لیے جروری ہے کہ کسانوں کی اتفادت چھمکا بڑھائی جائے جی انہاں فارمی کی نئی ٹریننگ دی جائے اور اس میں government intervention کی ضرورت ہے جو کی کسانوں کی فصل کا اتفادن بڑھانے میں اور جو فصل کے backward اور forward کی پروسسنگ ہوتی ہے ارتاق فصل نکلنے تک فصل نکلنے کے بعد کی جو اس کے خادیانوں کی پروسسنگ ہوتی اس میں کسانوں کا participation سرکار کو اپنی انٹرمنشن کے دورہ بڑھانے پڑے گا تب ہی کسانوں کی آمدنی بڑھائی گی دیوال یہ سور مچا دینے سے کی فوڈ پروسسنگ انٹرسٹری لگائیں گے ہی ہو لگائیں گے اس سے کسانوں کی آمدنی نہیں بڑھنے جاری گی اس کی کسان کا ٹماتر مہنگا بکے گا تب جا کے کیچپ مہنگا بکے گا تو جنتا جو کیچپ خرید رہی اس کی پاکٹ نیچے ہو جائے گی تو آپ نے ایک جیب سے پیسہ نکالا دوسری جیب میں رکھ دیا اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کی لئے جیروری یہ چھمٹا بڑھانا آپ کسانوں کی کپسٹی بڑھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے کوئی کارکار policy نہیں ہے تو سرکار کا کسانوں کی آمدنی دھوگنا کرنے کا جو بادہ ہے وہ خوکلا ساویت ہو رہا ہے اس کو اچھا ساویت کرنے کے لیے سرکار کو بار بار کہہ رہا ہوں کسانوں کی چھمٹا بڑھاؤ کسانوں کو vocational skill develop کرو کسانوں کو فارمنگ میں میکنیزیشن کو بڑھاؤ کسانوں کو بڑھاؤ کسانوں کو انٹیگریٹ کرو تو جرور کسانوں کی آمدنی بڑھے گی بلکل موڈن اگریکلچر کی ضرورت ہمیں ہے اور کہیں نہ کہیں کسانوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے انہیں نئی تقنیق سے واقف کرانا بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا قدب اٹھائے جائیں گے دیکھنے والی بات ہے سر لیکن اگر دیکھا جائے چناؤ سے پہلے کی بات میں کروں تو لگاتار پیٹرول ڈیزل کے دام وہ نہیں بڑھے تھے سر رہے تھے لیکن چناؤ کے بعد پیسہ پیسہ کر پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھا دیے گئے اور بہت زیادہ پرائز ہائک ہم نے دیکھی آلہکہ اس کو لے کر آروپ لگے اور پھر اب ایک دم سے بہت بڑی رات جو ہے سرکار نے دی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ کٹھو رہے لیکن ضروری ہے عارض ورسطہ پر ایفیکٹ کرے گا لیکن آم جنتہ کی جیب پر ایک بار پھر سے وہی بھار پڑے گا یعنی کچھ مہینوں کی رات لیکن ایک دم پھر سے جیب پر بہت بڑا بھار آمدنی وہی اٹھننی لیکن خرچہ پھر روپیہ ہو جائے گا سر آپ کی آواز فیلال مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن کوشش کرتے رہیں گے آپ کو جوڑنے کی اور سرکار کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے درشکو کو جانکاری ایک بار پھر سے دے دیں چینی کے نیریات پر روک لگ گئی ہے یعنی کہ ایک سپورٹ نہیں کی جائے گی ایک جون سے آنے والے کچھ مہینوں تک اور جیسا کی آرثک جانکار آرکی سنگھ صاحب ہمیں تباہ جانکاریاں دے رہے ہیں کہ کٹھور فیصلہ ہے سرکار کے لیے لیکن کہیں نہ کہیں اس کٹھور فیصلے کے ذریعے آنے والے وقت کے لیے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ہاں اس نیریات سے اثر کسان پر ضرور پڑے گا کرشی پر پڑے گا کیونکہ ان کے لیے اب بھی آمدن یہ ٹھنی ہے اور کھرچہ روپیہ ہے اور اب ان کی آمدنی اس سے اور کم ہو سکتی ہے لیکن فیلال بڑتی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور جو ارث ویبستہ کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے ضروری ہو جاتے ہیں اس فیصلے کے بعد اب چینی کے دام کتنے کم ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اور یہ دام کتنے سال تک برقرار رہتے ہیں اس پر سبھی کا فوکس رہے گا کیونکہ پچھلے کافی وقت میں ہم نے دیکھا کہ کبھی بار ایسا ہوا کہ کافی زیادہ پرائیز ہائک ہوا اور پھر ایک دم کم کر دیا گیا کچھ مہینوں کی رات آم جنتہ کو ملی سرطہ کے ساتھ پیٹرول ڈیزل کے داموں میں لیکن پھر کچھ مہینوں بعد پیٹرول ڈیزل کے پرائیز بڑھا دیے گئے آم جنتہ فیلال ترست ہے کوروناکال کا ذکر سر نے ہمارے ساتھ کہاں پر کیا کوروناکال کو لے کر تمام باتیں کی گئی اور یہی کوروناکال اب ایسی ستیدی پیدا کر چکا ہے کہ گریب گریب ہو رہا ہے اور امیر اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے وہیں میڈل کلاس جو ہے اس کے لیے مشکلیں بہت بڑھ گئی ہیں آم آدمی کی آئے نہیں بڑھ رہی ہے بے روزگاری چرم پر ہے کئی ایسے فیصلے ہیں جو سرکار کو فیلال لینے پڑیں گے انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ میں خوب پیسہ خرچ ہو رہا ہے جو کہ ضروری ہے وکاس کے لیے لیکن اس وکاس کے راستے پر جاتے ہوئے فیلال ارث ووستہ جوج رہی ہے کوروناکال سے بھی ارث ووستہ جوج رہی تھی اور ابھی مارکٹ کے حالات سے بھی جوج رہی ہے گہوں چینی دونوں کے نریات پر روک لگی ہے ایک جون سے نریات پر روک لگے گی اور اسے آن جنتا کو کچھ رہت مل سکتی ہے چینی کے دام کو لے کر آرکے سنگ صاحب جڑ گئے ہیں پھر سے ہمارے ساتھ سر آواز پہنچ پا رہی ہے میری آپ تک ہاں آواز آئی ہے آواز بتائیے سوال اپنا دوبارہ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کافی وقت میں دیکھا چناؤ سے پہلے کہ اگر بات کی جائے جو پرائزز تھے وہ ستھر رہے یعنی کہ آم جنتا کو لگا کہ اب ہماری جے پر اثر نہیں پڑے گا ہم لوگ بھلے ہی آمدن ہی کم ہے لیکن خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنے دام میں وہ ستھر رہیں گے لیکن چناؤ کے بعد دیکھا ہم نے دھرے دھرے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑے پھر سے اب جیسے کہ آپ نے کہا کٹور فیصلے لینے کا وقت ہے سرکار لے بھی رہی آٹھ سا بھی پورے ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں آٹھ سوال کو سمحالنا بھی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام کم کیے گئے کھانے کے تیل کے دام کم کیے گئے اور فیصلے ابھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کب تک رہے گا کیونکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پھر سے پرائز ہائک ہو اور آم جنتا جو پانچھے مہینے کی رات سے خوش ہو وہ ایک دم کہیں نہ کہیں بہت بڑے کرز میں ڈوب جائے یہ جو جی ڈی پی کی ریس تھی جی ڈی پی کی ریس یہ 5 ٹریلین اکانومی کی بات یہ ریس نے کچھ نقصان بھی کیا جی ڈی پی بڑھنی چاہیے لیکن not at the cost of common man جی ڈی پی 9% کی جگہ 7% چلے گی لیکن سب لوگوں کو ملنا چاہیے اس کا حصہ اگر جی ڈی پی کی گروس کا شیئر کچھ بڑے لوگ بھی جائیں گے تو کیسے فائدہ ہوگا اگر جی ڈی پی کی ایکانومی کی ایکوالیٹی جو آرتھی ایسا منتھائیں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے ہماری آرتھی پرگردھی ہوتی ہے تب کچھ سب چیز سکشم ہوں گی اور جو چینٹیں بڑھ رہی ہیں اور یہ سب اسی لیے ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی جی ڈی پی بڑی لیکن اس سے کچھ بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا کچھ بڑے کالپریٹ کو بڑے بزنس کو بڑے بگ دنس میں کو کورمنٹ میں کو فائدہ ہے ہمیں جی ڈی پی بڑھانی چاہیے لیکن جی ڈی پی ہمیں اس طرح بڑھانی چاہیے جس سے ہمارے کمی میکویلیڈیز کام ہو 1969 میں ایماریٹ پی ایک پی سی جی ڈا گیا بات میں کمڈی چینٹ بیلکہ چینٹ کر دیا جا آج یہ اس بات کی جردت ہے گورمنٹ نے بہت اچھا چیز بنای تھی جب ہمارے گرہ منٹری جی کو منیسٹر اور کوپریشن بنایا تھا یہ ایکسپیکٹی ہے کہ کوپریٹی بھومنٹ لائی کی سرکار لیکن وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا آج دیکھیں آپ دیکھیں کوپریٹی سیکٹر کو بلکل پوشنی دیا جا رہا آج پر لیٹے پر کوپریٹ سے جیادہ کوپریٹی سیکٹر کو پوشنی دیا جی رہا آپ کسانوں گے لیے 2013 میں کمپنیز کے ایک ایک کنٹرہ جب تک کسان کو آم جنت آم لوگوں کو کنٹرہ آرثی ترقی میں بھاگیدار نہیں بناییں گے تب تک انیوکلٹیز دونی ہو انیوکلٹیز دونی ہوگی تو آف کورس کومن مین کی پاکٹ پر ایک تو جوب جانے کا جوب میں آنکام کم ہونے کا نفصان ہوگا دوسرے اس کے گھر کا خرچہ پڑھنے کا نفصان ہوگا وہ چیزی برای ہے اس کو روکنے کے لئے آج کی ریڈمنٹ کو جرورت ہے وہ لگو اور مجھے مرگی کی دیوہو پہ دھیان نہ دیں بلکہ کسانوں کو بھی میر اس دیم میں کیونکہ شروعات سے ہی ہماری آرث اگر حالات کو دیکھا جائے آرث کسانوں کو اس پہ بہت بڑا ہاتھ رہے حالکہ اس کے ساتھ موڈرنائزیشن کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہمیں صحیح طریقے سے چلنا یہ بہت ضروری ہے سر ایک اور سوال میرا یہ کہ لگاتار سرکار بہت سارے دعوے کرتی ہے کہ بہت سارے چیزوں کے دعام اور کم ہوں گے تو کیا اس سے ہم اشارہ سمجھے کہ آنے والے وقت میں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا export ابھی روکا رہ سکتا ہے یعنی جن پر پرتبند ابھی لگ سکتے ہیں سرکار کی نیت سرکار سرکار کے سپنوں کو انجنت آشاؤں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو پروفیشنل بیور کریسی چاہیے آپ کو پینٹری کیوں پروفیشنل کو سپریس نہیں کرتے ہوئے پروفیشنل کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیے آپ پرشناشت ادھیکاری دوارہ آرث ترقی نہیں لاز سکتے بیور عز سکتے دوارہ دوارہ سکتے انٹیگریٹ کریں بیور آپ پورے نہیں ہوں گے اس سے بیور آپ پاس آنکھ کو مکڑ جائل تا دیں جمین پر ground پر اس کی ریلیٹی اپی اپی پیشنل دیں اور یہ بات دہنی نا آپ سمکش کرسکت آپ بات آپ کی سو بلکل آرکے سنجھی دیکھیں کہ ہمارے دیش میں اسی بات کرنا چاہوں گی لیکن آپ نے جس طرح سے یہ بتایا کہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے ایکنومی اور کیسے سرکار آگے کام کر سکتی ہے ایمپلیمنٹیشن کتنا ہو سکتا ہے آپ کے سجاب امید کرتی ہوں سرکار اس پر عمل کرے کام کرے اور آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں کرشی کو بھی اور موڈن کیا جائے تقنیق سے روبرو کرایا جائے اور کہیں نہ کہیں آرتک وکاس میں ان کا یوگدان اور لیا جائے علاقے فلال کے لیے کٹھور قدم بتائے جا رہے ہیں اب اس قدم سے یعنی کی چینی کے نریات پر روک سے بھی کتنا فائدہ ہونے والا ہے آم جنتا کو اور آم جنتا کی جیپ پر اس کا کتنا اثر پڑے گا یہ تو آرے والا وقت ہی بتائے گا فلال کے لیے بات سرکار کی میں اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہے نیوز ووچ انڈیا نمسکار